بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی اور بھی اچھی اچھی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہیں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موزن کی یہ آواز الصلاة و جانعہ سن کر مسجد پہنچیں اور پھر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد ممبر پر تشریف فرما تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر مسکراہت کھیل رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جہاں نماز پڑی ہے وہی بیٹھا رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی مرغوب چیز کے لئے جمع کیا ہے اور نہ ہی کسی دہشتناک چیز کے لئے بلکہ میں نے تمہیں اس لئے جمع کیا ہے کہ تمیم داری جو ایک نصرانی شخص تھا آیا اور مسلمان ہوا اور اس نے مجھے ایک ایسا واقعہ سنایا جو مسید اجال کے بارے میں ان باتوں کے مطابق ہے جو میں تمہیں بتایا کرتا ہوں مجھ سے تمیم داری نے بیان کیا کہ وہ ایک دن قبیلہ جزام اور لخم کہ تین آدمیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہوا تو کشتی مسلسل ایک مہینہ تک بکری موجوں میں گھری رہی اور اس کے سوار منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے یہاں تک کہ اسی موج نے کشتی کو ایک دن غروب افتاب کے وقت ایک جزیرہ کے قریب پہنچا دیا اور سارے سوار ان چھوٹی کشتیوں میں جو بڑی کشتی کے ساتھ تھیں اس میں بیٹھ کر اس جزیرہ میں پہنچ گئے وہاں انہیں ایک ایسا چپایا ملا جو بہت بالو والا تھا بالوں کی کسرت کی وجہ سے اس کا آگا پیچھا بالوم نہیں ہوتا تھا لوگوں نے اس کو دیکھ کر بڑی حیرت سے کہا کہ تجھ پر افسوس تم کون ہے اور کیا چیز ہے اس چپایا نے جواب دیا کہ میں جاسوس اور خبر رساں ہوں تم لوگ میرے ساتھ شلو اس شخص کے پاس چلو جو تیر میں ہے کیونکہ اسے تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق ہے تمیم داری نے بیان کیا کہ جب اس چپایا نے ہم سے ایک شخص کا ذکر کیا تو ہمیں بڑا ڈر لگا کہ وہ شخص کہیں انسان کی شکل و صورت میں شیطان نہ ہو برحال ہم تیزی کے ساتھ چل پڑے اور جب دیر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک سب سے بڑے دیل ڈول والا اور نہائیت خوفناک آدمی موجود ہے اس جیسی شکل و صورت کا آدمی ہم نے اس سے پہلے بھی نہ دیکھا تھا وہ نہائیت مضبوط اس طرح بندہ ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ گردن تک اور گھٹنوں کے درمیان سے ٹکنوں تک لوہے کی زنجیر سے جڑے ہوئے تھے ہم نے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے تو کون ہے اور کیا ہے اس نے جواب دیا کہ جب تم نے مجھ کو پا لیا اور معلوم کر لیا ہے تو میں تم سے اپنے بارے میں کچھ نہیں چھپاؤں گا لیکن پہلے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو ہمارے لوگوں نے اسے بتایا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں بحری کشتی میں سوار ہوئے تھے کہ سمندری طوفان نے ہمیں ایک مہینے تک گھیرے رکھا اور ہماری کشتی کو یہاں لا چھوڑا ہم اس جزیرے پر اتر گئے یہاں ہمیں ایک بالوں والا چپایا ملا اور اس نے کہا کہ میں جسوس ہوں تم لوگ اس شخص کے پاس جاؤ جو دیر میں موجود ہے چنانچہ ہم بڑی تیزی سے تمہارے پاس چلے آئے اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ بسان میں خجوروں کے جو درخت ہیں ان پر پھل آتے ہیں یا نہیں ہم نے کہا ہاں آتے ہیں اس نے کہا جان لو جلدی وہ زمانہ آنے والا ہے جب دیر کے خجوروں کے درختوں پر پھل نہیں آئیں گے اس نے کہا کہ اب مجھے بہرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ کہ آیا اس میں پانی ہے یا نہیں ہم نے کہا کہ اس میں تو بہت پانی ہے اس نے کہا کہ ان قریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا پھر اس نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ زگر کے چشمہ میں پانی ہے یا نہیں اور وہاں کے لوگ اس چشمے کے پانی سے کھیتی باری کرتے ہیں ہم نے کہا کہ ہاں اس چشمہ میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باری کرتے ہیں اس کے بعد اس نے کہا کہ اب مجھے امیوں یعنی اہلِ عرب کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ انہوں نے کیا کیا ہم نے کہا کہ انہوں نے مکہ چھوڑ دیا اور اب یسرب کو ہجرت کر گئے ہیں اس نے پوچھا کہ انہوں نے اہلِ عرب سے کیا معاملہ کیا ہم نے اس کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عربوں پر غالب آگئے ہیں جو ان کے قریب ہیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطائط اختیار کر لی ہے اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کا ان کی عطائط کرنا ہی ان کے لئے بہتر ہے اور اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں میں در حقیقت مسیح دجال ہوں وہ زمانہ جند ہی آنے والا ہے جب مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی اس وقت میں نکلوں گا اور چالیس دنوں تک زمین پر پھروں گا یہاں تک کہ کوئی عبادی ایسی نہیں چھوڑوں گا جس میں داخل نہیں ہوں گا سوائے مکہ اور طیبہ یعنی مدینہ کے یہ دونوں شہر مجھ پر حرام قرار دیے گئے ہیں جب میں ان دونوں شہروں میں کسی شہر میں داخل ہونا چاہوں گا تو میرے سامنے ایک فرشتہ آ جائے گا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی وہ فرشتہ مجھ کو اس شہر میں داخل ہونے نہیں دے گا حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک شہر کے تمام راستوں پر فرشتے معمور ہیں جو اس شہر کی نگے بانی کرتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا اسا مبارک ممبر پر مار کر یہ فرمایا کہ یہ ہے تیبہ یہ ہے تیبہ یہ ہے تیبہ یعنی مدینہ پھر فرمایا یاد رکھو کیا میں تمہیں یہ بات نہیں بتایا کرتا تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کیا ہاں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جان لو دجال شام کے سمندر میں نہیں بلکہ وہ مشرق کے جانب سے نکلے گا یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کیا